بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سورنس اسلام علیکم امید ہے کہ آپ خیر جیسے ہوں گے آج ہم نے اکاؤنٹنگ ایکویشن کا آپ کو بتا ہے کہ فنانشل اکاؤنٹنگ ہم کر رہے ہیں اس کا ہم نے جو چپٹر سٹارٹ کیا ہوا ہے اکاؤنٹنگ ایکویشن آج ہم نے اس کا دوسرا نومیریکل کرنا ہے یا آپ نے بھی غور سے سمجھنا ہے اور جب یہ سوال ہو جائے تو اس کو آپ نے دو دفعہ خود بھی کر کے اس کو سینڈ کرنا ہے میرے پاس تو ہمیں ہم دیکھو ہیں کہ فالوئنگ آر دا ٹرانزیکشنز آف ای بیزنس یو آر ریکوائیڈ ٹو پریپیر سٹیٹمیٹ آف ایکویشن سٹیٹمیٹ آف ایکویشن بنائیں اسے ہم اکاؤنٹنگ ایکویشن بھی کہتے ہیں تو یہاں ہم لکھیں گے اکاؤنٹنگ ایکویشن یہاں ایسٹس اس خانے میں ہم کیش لکھیں گے یہ پہلا خانہ ڈیٹ وغیرہ کے لئے چھوڑیں گے ایدھر ہم کیپیٹل لکھیں گے یہ ہمیں سوار شروع کرنے سے پہلے یہ چیز ہمیں تیار کر لیں تو پیدی انٹری مسٹر زین سٹارٹڈ ہیس بزنس ویڈ کیش روپیس ففٹی تھاؤزند مسٹر زین نے ففٹی تھاؤزند سے کاروبار شروع کیا ہے یہ اوپر ہم مسٹر زین بھی لکھیں گے پچاس زار سے کاروبار شروع کیا ہے نمبر ون تو کیش کے نیچے بھی پچاس زار لکھ دیں گے اور کیپیٹل کے نیچے بھی پچاس سزار لکھ دیں گے کیونکہ مسٹر زین نے جو پیسے لگائے ہیں وہ اس کا کیپیٹل بھی کہلاتا ہے اس کے بعد دوسری انٹری باٹ سپلائز باٹ میں نے خریدنا سپلائز خریدی ہیں فور کیش نگت خریدی ہیں پندرہ سو کی تو یہ جو ہم نے خانے بنائے ہوئے ہیں جو جو چیز خریدیں گے وہ ان خانوں میں لکھتے جائیں گے اب ہم نے سپلائز خریدی ہیں یہ سپلائز اس خانے میں لکھیں گے سپلائز ہم نے خریدی ہیں پندرہ سو کی نمبر دو پندرہ سو ہمارے پاس سے جا رہے ہیں کیش میں سے مائنس کریں گے سپلائز پندرہ سو کی آ رہی ہیں سپلائز پندرہ سو میں سپلائز میں پندرہ سو جمع کریں گے اس طرح سے پھر اس کا بیانس نکالیں گے جیسے ہم نے کل سوال کیا تھا یہ اس سے بھی ایزیس قسٹن ہے تو پچاس زار میں سے یہ پندرہ ہزار مائنس کیے باقی ہمارے پاس بچے اٹھالیس ہزار پانچ سو یہ پندرہ سو ویسے نیچے اتاریں گے اور یہ پچاس زار بھی ویسے نیچے اتاریں گے اس کے بعد تیسری انٹری شروع کریں گے تیسری انٹری جو ہے پچیزٹ آفیس ایکیومنٹ فور کیش سیون تھاؤزن آفیس ایکیومنٹ خریدی ہیں آفیس سوان خریدہ ہے فور کیش نکل خریدہ ہے سات ہزار کا تو یہ اگلے خانے میں ہم آفیس ایکیومنٹ لکھیں گے سات ہزار کا خریدہ ہے سات ہزار کیش میں سے مائنس کریں گے اور سات ہزار آفیس ایکیومنٹ میں جمع کریں گے آفیس ایکیومنٹ ہمارے پاس آگئی ہے ایڈ کر دیا اور ہم نے جس سے خریدی ہیں اس کو نقدر خریدی ہیں سات ہزار اس کو دے دی ہیں تو کیش میں سے سات ہزار مائنس کریں گے ہمارے پاس کیش میں کمی ہو جائے گی اس کے بعد بیالنس نکالیں گے پہلے کی طرح باقی بچے اکتالیس ہزار پانچ سو یہ پندرہ سو ہم نے ویسے نیچے اتارنے ہیں یہ سات ہزار بھی ویسے نیچے لکھنے گے اور یہ پچاس ہزار بھی ہم ویسے نیچے لکھنے گے اس کے بعد چوتھی انٹری شروع کریں گے چوتھی انٹری جو ہے کہتا ہے بہت فرنیچر فرنیچر خرید ہے ہم نے پانچ ہزار کا کچھ پیسے ادا کر دیئے ہیں فرنیچر تو خرید ہے پانچ ہزار کا لیکن پورے پیسے نہیں دیئے کچھ پیسے ادا کیئے ہیں دو ہزار ہوئے ہیں دو ہزار پہ ادا کر دیئے ہیں باقی جو تین ہزار بچیں گے وہ بعد میں ادا کریں گے تو فلحال ہم نے فرنیچر خرید ہے اس اگلے خانے میں ہم فرنیچر لکھیں گے فرنیچر ہم نے خریدہ ہے پانچ ہزار کا فرنیچر میں ایڈ کر دیں گے پانچ ہزار ہم نے پیسے جو ادا کیئے ہیں دو ہزار ادا کیئے ہیں کیش میں ہمارے پاس کمی ہو رہی ہے دو ہزار کی کیش میں ہم نے دو ہزار وائنس کرنے ہیں اس کے بعد تین ہزار بعد میں دیں گے تو بعد میں دینے والی رکم جو ہے وہ اکاؤنٹس پیبل کہلاتی ہے اس میں تین ہزار ہم اکاؤنٹس پیبل میں لکھیں گے اس کے بعد دوبارہ سن لیں کہ فنیچر ہم نے خریدہ ہے پانچ ہزار کا فنیچر میں پانچ ہزار ایڈ کر دیئے دو ہزار ہم نے نگ دے دیئے ہیں کیش میں سے مائنس کر دیئے تین ہزار ہم بعد میں دیں گے تو اکاؤنٹس پیبل میں ایڈ کر دیئے کہ یہ ہم نے پیسے بعد میں دینے ہیں اس کے بعد بیانس نکالنا ہے یہ مائنس کیے انتالیس ہزار دو سو بچ گئے یہ پندرہ ہزار ویسے لکھ دیئے یہ سات ہزار ویسے لکھ دیئے یہ پانچ ہزار بھی ویسے نیچے لکھ دیئے یہ تین ہزار اور یہ پچاس ہزار بھی نیچے بڑھ دیئے سیڈنس یہ دونوں سائیڈیں ہم نے چیک بھی کرتے جانا ہے یہ جو ڈبل لائن لگائی ہوئی ہے ایکوال کے نشان یہاں اوپر لگایا ہوا ہے ایکوال ٹو لائیولیٹیز پلاس اونوں زیگوٹی یہ ایسٹس کے برابر ہیں تو یہ دونوں سائیڈیں ہم نے ٹوٹل کر کے یہ چار چیزیں ون ٹو ٹری فور اور یہ دو چیزیں ہم نے جمع کر کے چیک بھی کرتے جانا ہے کیا یہ یہ صحیح ہیں یا نہیں ہیں اس کے بعد نمبر فائیو پیڈ یہ بہت اہم انٹری ہے نئی انٹری ہے سیڈنس یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے پیڈ ون میرز ایڈوانس پیڈ کا مطلب ہے پیسے ادا کرنا ادا کیے ہیں ون میرز ایڈوانس ایڈوانس رقم ادا کر دی ہے اس رنٹ کرائی کی آف دا بیلنگ بیلنگ کا کرائیہ ادا کر دی ہے ایڈوانس دو ہزار روپے تو یہ ہم نے ہمارے پاس پیسوں میں کمی ہو رہی ہے کیش میں کمی ہو رہی ہے تو کیش میں اسے دو ہزار مائنس کر دیں گے ادھر بنائیں گے پری پیٹ رینٹ نیا خانہ بنائیں گے پری پیٹ رینٹ کا مطلب ہے ایڈوانس ادا کرنا وہ کرایہ جو ایڈوانس ادا کیا ہے تو دو ہزار اس میں ہم ایڈ کریں گے یہاں پر لکھنے ہیں دو ہزار پری پیٹ رینٹ میں لکھا اور کیش میں سے دو ہزار مائنس کر دیئے کہ یہ پیسے ایڈوانس دے دیئے ہیں اس کے بعد یہ اس کا ہم نے بیانس کرنا ہے یہ لاسٹ بیانس ہوگا پھٹر سے یہ لائن کھینچنی ہے اور دیئر سورنس یہ آپ نے لائنیں جو ہیں پینسل سے کھینچنی ہیں بقائے جو لائنیں بچ ہیں ان کو آپ نے مٹا دینا ہے ریز کر دینا ہے یہ انتاریز ہر پانسو میں سے دو ہزار مائنس کر دیئے باقی سینٹیس ہزار پانسو بچے یہ پندرہ سو ویسے نیچے اتارنے ہیں یہ سات ہزار بھی ویسے نیچے اتارنے ہیں یہ پانچ ہزار بھی نیچے اتارے یہ دو ہزار بھی ادھر سے یہ تین ہزار اور یہ ادھر سے پچاس ہزار اس طرح ہماری یہ کوسچن مکمل ہوا ہم نے یہ دونوں سائیڈیں ان کا ٹوٹل کرنا ہے یہ پچاس ہزار اور تین ہزار ففٹی تھری اور ان کو بھی ہم نے ایڈ کرنا ہے یہ بھی ففٹی تھری تھاؤزن بنیں گے اس آخر میں یہ آپ نے ٹوٹل بھی لازمی لکھنا ہے اس کے بھی امارکس ہوتے ہیں تو ڈیر سلنٹس یہ آپ کا کوسچن ہے اکاؤنٹنگ ایویشن کا ہم نے دوسرا نومیریکل کیا ہے دس نمبر کا یہ بھی اہم سوال ہے اس کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے اور کم از کم دو دفعہ تو لازمی کریں آپ کی بڑی مہربانی شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ